بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیٹے ہمارا سیکنڈ سمیسٹر کا دوسرا جو ہمارا سبجیکٹ ہے اس کا نام ہے جرنلسٹک رائٹنگ یعنی کہ صحافتی زبان آپ کا جو یہ مضمون ہے بنیادی طور پر اردو زبان میں ہے اس کا ڈیٹا بھی اردو میں ہی آپ سرچ کریں گے اور اس پیپر کو اٹیمٹ بھی آپ اردو زبان میں ہی کریں گے ابھی ہم اس کو لیکچر کو ڈسکس کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس کی اسائنمنٹ کے حوالے سے ڈسکشن کریں گے پہلی چیز تو ہم نے یہ دیکھنے کہ what is journalistic writing کے صحافتی زبان ہوتی کیا ہے اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا یہ ڈسکس کریں گے کہ بنیادی طور پر زبان ہی کیا ہوتی ہے جب ہم زبان کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہم اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں پہلی چیز تو زبان جو ہے وہ ایک ہمارا باڈی کا آرگن ہے ہمارا ایک جسم کا حصہ ہے جو زبان ہمیں اللہ تعالی نے گوشت کا ایک لو تھڑے کی شکل میں ہمارے موں کے اندر فکسٹ ہے اس کو ہم زبان کہتے ہیں جو ایک ہمارا باڈی کا پارٹ ہے اس کے بعد اس زبان کی صلاحیت کے ہم بولنے کی جو صلاحیت ہمارے اندر ہوتی ہے وہ ہماری زبان ہے جس کو کہ ہم لینگویج کہتے ہیں کہ ہم جن لفظوں کا استعمال کرتے ہیں ان کا تعلق اس زبان سے ہے تو وہ ہماری جو لینگویج ہے جس سے ہم اپنی بات دوسرے تک پہنچاتے ہیں ایک وہ زبان ہوتی ہے ہم اس کے پوائنٹ آفیو سے ساری ڈسکیشن کو لے کے چلیں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ زبان ہے کیا چیز ہر شخص جب پیدا ہوتا ہے اس کے بعد وہ جس ماحول میں رہتا ہے وہ آٹومیٹکلی وہ زبان بولنا سیکھ جاتا ہے اپنے اردگرد کے لوگوں سے اور وہ ان کی نکل کر کر کے امیٹیشن کر کر کے ان چیزوں کے نام یاد کر لیتا ہے جو اس زبان میں بولے جاتے ہیں جس جگہ سے وہ تعلق رکھتا ہے مثال کے طور پر ایک بچہ جس سرائکی فیملی میں پیدا ہے تو اس کو آٹومیٹکلی سرائکی بولنی آتی ہے پنجابی فیملی میں اس کو پنجابی بولنی آتی ہے پشتوں میں اس کو پشتوں بولنی آتی ہے انگلیش میں ہے تو اس کو انگلیش بولنی آتی ہے اسی طرح سے جہاں پہ جن کے گھروں میں کومنلی اردو بولی جاتے ہیں ان کو اردو بولنی آتی ہے لیکن اپنی مدر لینگویج کے بعد جب ہم کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں جاتے ہیں تو جو بھی اس ملک کی قومی زبان ہوتی ہے وہ ہمیں سیکھنی پڑتی ہے اگر ہم نے اپنے گھر میں وہ سیکھی ہوئی نہیں ہوتی تو ایسی صورت میں ہم ایک سے زیادہ زبانیں بھی ایک ٹائم پر سیکھ لیتے ہیں جس میں کومنلی ہم ایک لینگویج کا ذکر کریں گے جو کہ ہے روزمرہ کی زبان جو آپ گھر میں عام روٹین میں بات کرتے ہوئے بولتے ہیں اس کو ڈسکس کرنے کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ روزمرہ کی جو زبان ہے اس کے کوئی خواہی دو زوابط نہیں ہوتے کہ آپ نے کون سا جملہ پہلے بولنا ہے کون سا بعد میں بولنا ہے بولتے ہوئے فل سٹوپ لگانا ہے کومہ لگانا ہے باز دینا ہے تیز بولنا ہے آہستہ بولنا ہے کوئی استعارات استعمال کرتے ہیں اپنی بات کو خوبصورت بنانے کے لئے کوئی لٹریری کوٹس اس میں ڈالتے ہیں کوئی پویٹری کا ایڈیشن کرتے ہیں اس کے لئے کوئی فیکس رولز اینڈ ریگولیشن نہیں آپ جو چاہیں جب چاہیں جیسے چاہیں اپنی بات دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں ہم اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے جب ہم ڈیفرنٹ لینگویجز کا کمپیریزن کریں گے اس کو پہلے ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آسکے کہ زبانوں میں کیا فرق ہوتا ہے جس کی بنا پر ہم ڈیفرنٹ زبانوں کو کیٹیگریز کرتے ہیں اور ان میں سے صحافتی زبان کا کیا مقصد ہے اب چونکہ ہمارا جو یہ سبجیکٹ ہے صحافت یعنی کہ جنرلزم یا کمیونکیشن یا میس کمیونکیشن سے تعلق رکھتا ہے تو صحافتی زبان میں ہم یہ دیکھیں گے کہ صحافت کی زبان کیسی ہے ایک اخبار جو ہم پڑھتے ہیں جو ڈیلی ہم تک آتا ہے جس میں ڈیفرنٹ ڈیٹا ہوتا ہے نیوز ہوتی ہیں اس کی لینگویج کیسی ہوتی ہے آپ ابھی اس لیکچر کو سننے کے بعد کوئی نیوز پیپر اٹھائیں اور ساتھ میں ہی کوئی اور بوک یا کوئی نوول کوئی بھی آپ کے پاس چیز پڑھی آپ اس کو اٹھائیں جب آپ ان دونوں میں ڈیفرنٹ پیسجز کو پڑھیں گے تو آپ اس کمپیریزن سے یہ اندازہ لگا پائیں گے کہ جو اخبار کے اندر جملے موجود ہوتے ہیں وہ زیادہ آسان اور سادہ زبان میں ہوں گے تاکہ تمام لوگ اس کو آسانی سے سمجھ سکیں اس کے علاوہ وہ آپ کو چھوٹے چھوٹے جملوں کی شکل میں نظر آئیں گے بہت زیادہ طویل جملوں کا استعمال نہیں ہوتا تاکہ اس سے بوجل پن محسوس نہ ہو پڑھنے والے کو آپ کو بہت بڑے پیرگراف نظر نہیں آئیں گے تاکہ پڑھنے والے کو اس سے بوریت کا احساس نہ اور وہ چھوٹے چھوٹے چنکس میں اس نیوز کے بارے میں ٹوٹل ڈیٹیل حاصل کرسکے جو کہ وہ پڑھنا چاہتا ہے جنرلسٹک رائٹنگ جو ہے یہ صرف اخبار کے لیے ہی نہیں ہوتی بلکہ یہ ٹیلیوین کے لیے بھی ہوتی ہے ریڈیو کے لیے بھی ہوتی ہے انٹرنیٹ کے لیے بھی ہوتی ہے باقی جتنے بھی ہمارے رائٹنگ سٹائلز اگر آپ دیکھتے ہیں تو ان رائٹنگ سٹائلز میں آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں ایک فلیکسیبیلیٹی ہوتی ہے دیفرنٹ چیزوں میں آپ جیسے عدبی زبان ہے یا روزمرہ کی زبان ہے یا علمی زبان ہے یا سائنسی زبان ہے مطلب سائنس کی حوالے سے جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی ایک فکس ٹرمنالوجیز ہے ان کا ایک فکس فارمیٹ ہے جنرلسٹک لینگویج کا بھی ایک فکس فارمیٹ ہے کہ اس میں آپ نے جو بات کسی کو پہنچانی ہے اس کو کس انداز میں آپ لکھیں کہ سننے والے کے اوپر اس کا وہی اثر پڑے جو آپ اس نیوز کو دینے کے بعد چاہتے ہیں پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ آپ اس میں سے سب سے مین جو پوائنٹ اس کو نکال کے سب سے پہلے لکھتے ہیں تاکہ جو آپ کا کاری ہے یا جو آپ کا آرڈینس ہے یا آپ کا کوئی ریڈر ہے آپ کا کوئی ویور ہے لسنر ہے وہ فوری طور پر آپ اس کو گراب کر سکیں اس کی اٹینشن کو گراب کر سکیں آپ کو یہ احساس ہو سکے کہ یہ کس شخص کے لئے شخص کو یہ احساس ہو سکے کہ یہ خبر اس کے ریلیٹڈ ہے یا نہیں ہے اس کے بعد آپ اس میں چھوٹے چھوٹے جملوں کا استعمال کرتے ہیں آپ چھوٹے چھوٹے پیراگرافز کا استعمال کرتے ہیں آسان ترین زبان استعمال کرتے ہیں تاکہ ایک انپڑ شخص بھی اگر کسی سے کوئی خبر سنے تو وہ اس کو بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکے جب ہم جرنلزم کی بات کرتے ہیں جب ہم جرنلزم کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس معاشرے کے جرنلزم کی بات ہم کریں کس سوسائٹی کی ہم بات کریں سوسائٹی سے جرنلزم کا بہت زیادہ تعلق ہے کیونکہ آپ اپنے معاشرے کے مسائل کو لوگوں کے سامنے لے کر آتے ہیں تو آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سا مسئلہ ایسا ہے جس کے بارے میں بات کرنا آپ کی سوسائٹی میں ایکسیپٹیبل ہے لوگ اس کے بارے میں کس ٹون میں بات سننا پسند کرتے ہیں کن الفاظ میں بات سننا پسند کرتے ہیں اور آیا کہ اس موضوع پر بات کرنا پسند کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے تو ان چیزوں کا بھی خیال جو ہے وہ رکھنا پڑتا ہے سب سے پہلی چیز جب ہم جرنلسٹک رائٹنگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہمیں اوبجیکٹیوٹی کا خیال رکھنا پڑتا ہے مطلب کہ غیر جانب داری جو خبر جو واقعہ جیسے پیش آیا اس کو ایز ایٹز بیان کرنا اوبجیکٹیوٹی کہلاتا ہے اب اس کی کیوں ضرورت ہے جیسے بہت سارے اخبار جو ہیں اگر آپ دیکھیں جن کو ہم ییلو جرنلزم کی کیٹیگری میں کنسیڈر کرتے ہیں بہت ساری ایسی نیوز جن کے جاننے یا نہ جاننے سے معاشرے پر کوئی مصبت اثرات مرتب نہیں ہوتے لیکن چونکہ ان میں سنسنی خیزی ہوتی ہے یا لوگوں کی دلچسپی کا ایسا سامان ہوتا ہے جو ان کو شہدہ انٹرٹین کرے تو اس وجہ سے وہ اس کو زیادہ مرچمسالہ لگا کر شامل کرتے ہیں اس کے اندر اس کے علاوہ فگرز کو بڑھا دینا جیسے کہیں پہ کوئی حادثہ پیش آیا وہاں پر خدا نہ خاصتہ دس پندرہ لوگوں کی ڈیتھ ہوئی چونکہ ڈیتھ ہے ایک ایسا ایشو ہے جس کی وجہ سے لوگ اس قبر کی طرف خوری طور پر متوجہ ہوتے ہیں اس قبر کو زیادہ پڑھیں گے تو یہ بالکل غلط ہے لوگوں کی پریشانی کو پڑھانا تو غیر جانب داری ہے کہ جو واقعہ جیسے پیش آیا جہاں پیش آیا جس طریقے سے پیش آیا جو اس کی وجہات بنی وہ ساری چیزیں ایس ایس اس کے اندر ہونی چاہیے اس کے علاوہ جب ہم بات کرتے ہیں نیوز کے رائٹنگ سٹائل کی تو اس میں ابجیکٹیوٹی میں دوسری چیز کیا آتی ہے کہ آپ اس میں لفظوں کی خوبصورتی کے اوپر فوکس نہ کریں جیسے ہم نوولز پڑھتے ہیں تو اس میں کسی چیز کا نقشہ ایسے بیان کیا جاتا ہے یا ایسے پیش کیا جاتا ہے کہ اس کو موسٹ ایٹریکٹیو بنایا جاتا کہ سننے والا یا پڑھنے والا اس کو ریل فیل کرے اور اس کو ویسے ہی ایمیجن کرے کہ جیسے رائٹر چاہتا ہے نیوز میں میں سے نہیں کر سکتے کہ ہم کسی چیز کو بلا وجہ ہاریبل بنائیں یا بلا وجہ اس کو میں خوبصورتی کا تاثر پیدا کرنے کی کوشش کریں نیوز کا مقصد انفرمیشن ہے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے تو جو واقعہ چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہے کسی خوشی کے حوالے سے ہے کسی غم کے حوالے سے ہے کسی آناؤنسمنٹ کے حوالے سے ہے کسی پالیسی کے حوالے سے ہے کسی بھی چیز کے حوالے سے اس کو ایز ایز لوگوں تک پہنچایا جائے جرنلزم میں ایونٹس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے تو اس میں ہم نمبرز اور ان تمام چیزوں کے پر فوکس کرتے ہیں کہ ان کو بلا وجہ بڑھا چڑھا کے نہ بیان کریں جب ہم جرنلزم کی اخبار کی بات کرتے ہیں تو اس میں صرف خبر نہیں ہوتی اخبار کے درمیان میں ایک صفحہ ہوتا ہے جس کو کہ ادارتی صفحہ یا ایڈیٹوریل پیج کہا جاتا ہے اس پیج پر چار سے پانچ چیزیں موجود ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ کا ایڈیٹوریل موجود ہوتا ہے جو اخبار کا ایڈیٹر لکھتا ہے اس کا رائٹنگ سٹائل بالکل الگ ہے اس کے علاوہ کولمز ہوتے ہیں اس کے اوپر کولمز کا رائٹنگ سٹائل بالکل الگ ہے فیچرز ہوتے ہیں اس میں فیچرز کا رائٹنگ سٹائل بالکل الگ ہے آرٹیکلز ہوتے ہیں آرٹیکلز کا بالکل الگ ہے اور مراسلات یعنی لیٹر ٹو ایڈیٹرز موجود ہوتے ہیں جن کا رائٹنگ سٹائل بالکل الگ ہے ہم اپنے نیکس لیکچر میں ان تمام چیزوں کو جو ایڈیٹوریل پیچ پر موجود ہوتی ہیں ون بے ون ڈسکس کریں گے کہ ان سب کے رائٹنگ سٹائل میں کیا انفرادیت ہے جو انہیں ایک دوسرے سے مختلف بناتی ہے اور اس کی کیا کوالٹیز ہیں جن کی بنیاد پر ان کو ایڈیٹوریل کولم فیچر یا آرٹیکل کے نام دیا جاتے ہیں ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ